بدشگونی کا ٹھٹراؤ سیدہ عقیدے سے ہوتا ہے تبکل عن اللہ سے بدشگونی جو لوگ بھی کرتے ہیں کہ بلی نے میرا راستہ روپ گیا اس لئے میرا کام نہیں ہونا یعنی اب اس بلی کے ہاتھینی طاقت آگئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کوئی خیر پہنچانا چاہے تو بھی نہیں پہنچا سکتا ایک مخلوق خالق کو روپ دیکھ نعوذ باللہ بزاری کسی قومے نے آواز نکالتے قومے کی آواز کار میں پڑ گئی تو اس بہتا سکوی کام نہیں ہونا کمی کبیتو آلی ہوتی کار آدمی سببیدے لیے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دری بدشگونی کا حکم دی ذکر کیا عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو رابی حديث سی بخارک نواته کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو ادبو المفرد میں ذکر کیا ہے سی بخارک نواته بخارک نواته ادبو المفرد میں مذکور ہے اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رددتو ادبو عن حاجتی فقد اشرب سیل جامعہ میں علمال بانی عبداللہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے بانی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی بدشغونی لیتا ہو بدشغونی لینا یہ شرق ایک مومن کے لیے اتنا حکم پہنچ جانا کہ بدشغونی لینا یہ شرق ہے اس کے چھپنہ ہونے کے لئے کافی ہے کیونکہ شرق کا انجام اس کے شاملے ہمیشہ رہا تھا کہ شرق اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا خطرنار اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار دو دو سزائیں جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرق کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دیا حرام جنت ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آ گئے تو دلی بھائیو اس حدیث میں پیارے نبی کا صرف اتنا کہہ دینا کہ بدشغونی یہ شرق ہے یہ کافی ہے اس سے دور رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا اتنا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے دوسری روایت میں بھی یہی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بدشغونی اس کی ضرورت سے روک دے کہیں جارہا تھا کسی وہ اہم کام سے لیکن بدشغونی لینے کی وجہ سے روک گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقد اشرق اس نے شرق کر لیا جیسے بہت ضروری کام سے کہیں جارہا تھے بیٹی کا رشتہ لے کر کے بیٹی کا رشتہ دیکھنے کہیں جارہا تھے آپ یہ اچانک خیال آئے آج تو بدوار ہے آج بدوار ہے کچھ دنوں کچھ علاقوں میں ویٹنس ڈے یعنی بدھ کو بھی بدشغونی لیتے کہ اس دن کے اندر کام نہیں ہوتا جس عرب میں شوال کے مہینے سے بھی بدشغونی لیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال ہی کے مہینے میں نکاح کیا اور شوال ہی کے مہینے میں میری رخصتی بھی ہوئی اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ میں بہتر سمجھتی ہوں کہ شوال ہی کے مہینے میں نکاح کیا جائے یعنی وہ جو بدشغونی رہتی تھی لوگوں کے یہاں کہ شوال ہی کے مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے بعض علاقوں میں محرم کے مہینے میں بھی شادی کو معایم سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں امام حسن حسین کو شہید کیا گیا اور اس میں ہم نکاح کریں خوشی منائے اس سے جوڑتے ہیں اسے تو دینی بھائیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں مجھ سے نکاح کیا اور اسی مہینے میں میری رخصتی بھی ہوئی تھی تو ایک شاد جا رہے کہیں اور پھر سوچتے ہیں خیالات آج بدھ کا دن ہے یہ کام نہیں ہونے کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط اشراک جسے اس کی بدشغونی روک دے کسی ضرورت سے کوئی کام نہ کرنے دے تو اس نے شرک کیا تھیرہ کا لفظ ہے تھیرہ کیوں لفظ استعمال کرتے ہیں لکھا لوگوں نے علماء کرام نے کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ بدشغونی لیتے کیسے تھے کسی بہت ضروری کام سے جانا ہے تو کیا کرتے ہیں پرندہ پکڑتے اور اسے اڑھاتے اور یہ عقیدہ رکھتے اگر یہ پرندہ دائیں جانب اڑھ کر جائے گا تو میرا کام ہو جائے گا اور اگر باہر جانب چلا گیا تو میرا کام نہیں ہو جائے ایک طرح سے وہ قسمت معلوم کرتے تھے جس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی یہ وہ کرتے تھے شرک کرتے تھے اس وجہ سے یہ یہ اسطلاح بدشغونی کی اب تھیرہ کے نام سے مشہور ہے